نمشکار دوستوں کرکٹ کے فلڈم میں سب سے زیادہ رومانچک لمحے وہ ہوتے ہیں جس سمیں بیٹس مین کریز پر کھڑا ہو کر میدان کے چار اور چھکے مارتا ہے گیند جب ہوا میں ہوتی ہے تو اس سمیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ چھکا کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے لیکن جب گیند اونچی اور دور اڑ کر جاتی ہے اس سمیں ہر درشک کے سینے میں ایک اتصا اتمن ہو جاتا ہے اس سمیں درشک یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گیند فلڈر کے ہاتھوں میں جائے گی یا میدان کے باہر جائے گی یا پھر گیلی میں بیٹھے درشکوں کے پاس پہنچے گی تو چلیے جانتے ہیں کہ کرکٹ کی تیاز کے ان پانچ سب سے لمبے چھکوں کے بارے میں جو کی اسٹیڈیم کے باہر چلے گئے دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل دے اس وقت کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا نہ بھولے جس سے میں آپ کو لگاتار ایسی چٹپٹی جانکاریاں دیتا رہوں اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں یوراج سنگھ کا نام بھارتیا کرکٹ کے تیاز میں دھوان دھار بلنے باجوں کے شرینی میں آتا ہے ان کو درشک آج بھی ان کے دوار ہمارے گئے چھکوں کے لیے یاد کرتے ہیں انہوں نے ویسے تو کئی لمبے چھکے مارے ہیں لیکن انہوں نے سب سے لمبا چھکا ستمبر دو ہجار میں تی ٹونٹی ورڈ کپ کے دوران آشتیلیا کے خلاف لگایا تھا اس میچ میں یوراج نے ایک سو پچیس میٹر کا اونچہ چھکا آشتیلیا کے تیج گیند باج بیٹلی کی گیند پر مارا تھا ان کی اس بہترین پاری کی بدولت بھارت نے اس مقابلے میں جیت حاصل کی تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں جیکب اورم کی نیوجی لینڈ کے بلے باج جیکب اورم نے اس سوچی میں چوتھا اسطحان حاصل کیا ہے جیکب نے ایک سو تیس میٹر کا لمبا چھکا دو ہجار چھے میں ایک دیوسیہ مقابلے میں آشتیلیا کے ورود جڑا تھا اس مقابلے میں نیوجی لینڈ کو تین سو بتیس رنوں کا ایک وشا لکس حاصل کرنا تھا انہوں نے جیسے ہی یہ گگن چمبی چھکا مارا اسی سمیں کمنٹی کر رہے ٹونی گریگ نے چلاتے ہوئے کہا جیکب نے یہ گیند اسٹیڈیوم کے تیسرے مالے میں کیسے پہنچائی اب نمبر آتا ہے بریٹلی کا آشتیلیا کے تیج گیند باج بریٹلی کو دنیا کا دوسرا سب سے تیج گیند باج کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے ایک میچ کے دوران اپنے بلے باجی سے سب کو بتا دیا تھا کہ وہ بلے باجی گیند باجی کے علاوہ بلے باجی میں بھی بڑیا دھنگ سے کرنے میں مہار ہے اس تیج گیند باج نے ویسٹن ڈیج کے ورود چل رہے ایک ٹی ٹونٹی میچ کے دوران ایک سو پیٹس میٹر لمبا چھکا مار کر سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا انہوں نے یہ گگن چمبی چھکا ویسٹن ڈیج کے تیج گیند باج رو من پاویل کی گیند پر جڑا تھا اب بات کریں گے پاکستان کے صداوار کھلاڑی شاہد افریدی کی اس سوچی میں دوسرا ستان پاکستان کے تاور توڑ بلے باج شاہد افریدی کو جاتا ہے شاہد افریدی کو ان کے دھواندھار بلے باجی کی وجہ سے بوم بوم افریدی کے نام سے جانا جاتا ہے شاہد جب بھی بلے باجی کرنے آتے تھے تو ہمیشہ ہی گیند کو سیما پار پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے اور جب ایسا ہوتا تھا تو جادہ تر گیند اسٹیڈیم کی چھت یا اسٹیڈیم کو پار کر کے چلی جاتی تھی شاہد نے کئی لمبے چھکے لگائے ہیں لیکن ان میں سے انہوں نے سب سے لمبا چھکا دو ہزار تہرے میں ویسٹن ڈیج کے ورود ایک سو اٹھاؤن میٹر کا لگایا تھا اور دوستو بات کریں گے دنیا میں سب سے لمبا چھکا مارنے والے کھلاڑی البرٹ ٹوٹ کی البرٹ ٹوٹ کو شاید ہی کوئی جانتا ہوگا لیکن ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انگلینڈ اور اوستیلیا دونوں ٹیموں کے لیے انتر راشتے میچ کھیلے ہوئے ہیں ٹوٹ نے انیس سو میں شروعاتی دشک میں ان دونوں ٹیموں کے لیے انتر راشتے میچ کھیلے تھے البرٹ ٹوٹ کو انیس سوی صدی کا سب سے خطرناک بلے باج مانا جاتا تھا ان کی تابر ٹوٹ بلے باجی سے گیند باج خوف میں آ جائے کرتے تھے البرٹ کو آج کی صدی میں شاید ہی کوئی جانتا ہو لیکن انہوں نے کرکٹ اتحاس کا اب تک کا سب سے لمبا چھکا مارا ہوا ہے انہوں نے آشتیلیا کے ورود ایک سو پیسٹ میٹر کا لمبا چھکا مار کر اس سوچی میں نمبر ایک ستان حاصل کیا ہے اس دھاکڑ بلے باج نے انیس سو چودے میں اک تالیس سال کی عمر میں خود کو گولی مار کر آٹھ مچہ کر لی تھی تو دوستو یہ تھے سب سے لمبے چھکے لگانے والے دنیا کے پانچ مہان کھلاڑی اپنی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے سب سے تیج گیند بلے باجوں کے بارے میں اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساپے بنے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد جائے ہند